موسیقی 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 اگر آج بھی اگر ہمیں منا کیا جاتا ہے تو شام کو ہمیں کول کریں گے سب بچوں سے ویدارس میں بات کروں گا ان کا کیا دہری ہے اگر وہ شانتی پر چاہتے ہیں کہ ہم بنا پرمیشن آندروں کریں گے شانتی سے پرسان کریں گے نہیں کریں گے اگر یہ لگے گا سب ساتھی بولتے ہیں کہ اگر ہمیں انسان پہ بیٹھنا پڑے گا تو میرے کارل انسان پہ بیٹھ جاؤں یوگوں کے لیے لیکن انتیم سانس تک لڑے تھے پہلے بھی بارہ سال سے لڑتا آرہا ہے آگے بھی لڑے گا آج تیس دون ہے پرستاوی تھا آپ کا دھنا پردرسن لیکن آپ کو پرمیشن نہیں ملے گا آپ کا دھنا پردرسن شروع نہیں ہو پایا لیکن فیرال ہاں کھڑے ہیں پرمیشن لینے پہنچے ہیں کیا کرنے رہ سکتے ہیں کہ آپ کو پرمیشن نہیں مل رہی ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں پرسان پر اوپر سے دباؤ ہوگا بلکل ہمہت کوپلیٹ کے جارہا på ہے ہم سے وارتہ ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں tollik بات کریں ہیں سندس تھا نہیں آپ رہ کون کو دے دو دو گھر دو بیدانسوہ چالوں ہیں ہم پرسان سے پورا کر رہے ہیں پرسان frequently بgt ملک ہے لیکن واراتہ اور کھ Sweet دینگے یا نہیں دیں گے اور دیں گے تو کب دیں گے ہم اسی لحاظ پونے وارتہ کے لیے اور ہمارا نیویدن بھی یہ ہے اور میں تو آپ کے مادم سے سرکار سے بھی نیویدن کروں گا کہ ان یواؤں کی بدولت آپ چناؤ جیت کے آئے ہو ان یواؤں نے آپ کو بوٹ دیا ہے آپ ان یواؤں کے آج آواز دبا رہے ہو ایسا بلکل کہتے نہیں ہوگا آج آپ پانچ سال راج کرو گے پھر سرکاریں بدلیں گی را سر میشہ اٹل جی ایک بات کرتے تھے کہ سرکاریں آئیں گی جائیں گی یہ دیش رہنا چاہیے لوگتندر جندہ رہنا چاہیے آج اسی لوگتندر کے تحت یہ یواؤں کے آواز دبائی جا رہی ہے جو کی سراسک غلط ہے کیا کونگریس راجی بجی پی نے دھرنپرسن نہیں کی کیا کونگریس راج میں ہم نے کونگریس کا ورود نہیں کیا خوب دھرنپرسن کی آپ لوگوں کوریز کیا ہے یہ ہی صحیح سمارک پہ ہم نے خوب بیٹھے ہیں اس سے پہلے بھی ہمارا دھرنہ چلا ہے بلکل شانتی پری ہے بیٹھے ہیں پرسازن پوچھو کہ ایک پرسینڈ بھی کوئی وائلنس ہوا ہو آج تک ہمارا ٹریک رکوڈ ہم کہیں بھی وائلنس نہیں ہوتا ہم بیٹھتے ہیں شانتی پری سے بات کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم پونے ایک بات نویدن کریں گے پرسازن جی کہ ہمیں پروسن دے آپ کل کی دے دو پرسو دے دو جو بھی دیتے ہیں بھارتا کریں گے اگر پرسازن آج ہم اس پرس بات کریں گے یا تو ہمیں ہاں یا نا اگر نا کرتے ہیں تو آگے کرنے تھی بات کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے ہم اس کے بعد آگے کے بعد پچھلے دنوں آپ کی ملاقات ہوئی تھی اچھا سندے صاحب نے یوں کو دیا تک اچھی خور دی تھی حال پلال وہ کھٹائی ملا دیتے ہیں بلکل میں ہم نے پرسازن یہ کہا کہ جب ہماری مانے مکھے مندر سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ خود مکھے مندر جی کو ہم نے خود یہ کہا کہ آپ پرتک جلے میں جاؤ ملو اور بات کرو اور اگر اس کے بعد پونے اب ہمیں فیڈبیک دو اور جو تریس تار کا جو کول ہم جو پرمیسل لے رہے وہ اسی بیہاو پہ مانے مکھے مندر جی کی بات پہ ہی لے رہے کہ سب ہی یوں اکھٹے ہوں گے اور اس کے دورہ پرساز دورہ ہمیں پہنچائیں گے کہ دیکھو سارے یوں اکھٹے ہو رہے ہجاروں سے ہم بیٹھیں آپ پہ وہ آپ سے یہی نہیں آگرے کر رہے ہیں کہ آپ نے جو نرنے لیا ہے یہ غلط ہے آپ اسے واپس لو آپ نے جو کہا ہم نے آپ کے ماردہ سار آپ کے کہے نسار یوں کو بھلایا ہے ہر جلے میں ہم نے گیاپن دیا ہے اس کے بعد شانتی سے آئے ہم جاپور کے اندر اسی لئے ہم کر رہے ہیں پریاس کر رہے ہیں اور پرساز نے پتا نہیں یہ بات کیوں نہیں سنجھے ہم پرساز میں بول چکے ہیں کہ سی ایم صاحب سے ہمیں بات ہو چکے ہیں سی ایم صاحب نے خود نہیں کہا ہے کہ آپ سب یوں سے ملو تو ہم یوں کے ہر گھر کر جائے کہ وہاں سے ملنے سکتے ہیں ایک جگہ تھی فکس ہوتی ہے میٹنگ کے لئے ہم نے ایک میٹنگ کی کول بلایا کہ ہم سب بیٹھیں گے وارتہ کریں گے پرساز میں بتائیں گے کہ یہ بات ہے اس کے بعد پرساز سے ہماری بات آگے پہنچائے گا ہمارا پرساز میں جائے گا بات کرے گا اور وارتہ میں چیز نکل کے آتے ہیں اس کے بعد آگے کی بات کریں گے میڈیا پر ٹرول کیا جا رہا آپ کو جیسا جانگری ہے لگتار آپ کو گندے کمنٹس کیا جا رہے ہیں کیونکہ پرساز دھرنا تھا آپ نے یہ کہا تھا دھریے بنانے کے لئے کہیے بات کریتے ہیں لیکن کوئی نے کہا جو ہے بولا گتار اُلٹا سوچتا ہے کیا کہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کے لئے آپ ایک چی بتاؤ آج میں صبح سے گڑا ہوں پرساز میں آپ یہاں میں الگ الگ میں یہاں فوٹو دکھا سکتا ہوں میری پرساز میں چار دن سے الگ الگ آ رہا ہوں میں میں کس کے لئے مجھے نوکری نہیں چاہیے مجھے نوکری نہیں لگنا میرے پریوہر میں کوئی بیشتیز آری نہیں کوئی بھیڑ دھری نہیں کوئی نوکری نہیں میری پوری فیملی آرمی میں ہے پھر بھی ایک خوشی میں جب سے سنگڑنے جوڑا ہوں جو پینجی سنگڑنے کا ادیکس ہے میں تب سے جوڑا ہوں مجھے خوشی ہوتا ہوں کرنے کے لیے اب یو آ سوچ نیکی اس دھرنے کو جو یو آٹ کر رہے ہیں کہ آپ آپ تو سی ام سے مل لیے آپ تو بجے پی کے دلال ہوگے بجے پی کجینڈ ہوگے آرے بھائی ایسا ہوتا تو چار دن سے یہاں سہید اسمارک پہ روز پوریس کارے را کے برسات کے اندر یا اپنا سمیہ ویرتیت نہیں کرتے ٹائم خراب نہیں کرتے یہ آپ لوگوں کی ٹرول کے گینگ ہے سب ہی یو آنی اس میں کچھ کیا ہے سموی اسے بناوا ہے جن کا کام یہ ہے کہ ٹرول کرنا ان کا کام یہ ہے وہ آج نہیں سروشی کرتے آئے ہیں جبکہ یہ کلیر بات ہے کہ اس میں آپ بھی بتاتے ہو ہماری کہاں ہم نے کون چاں گلٹ ڈیسن لیا کہ پرساسن ہمیں پرمیسن دے دے اور پرمیسن سے وارتہ کریں یہ ٹریک آج تک صحیح ہوا نا پرساسن اگر وارتہ نہیں کرتے بیس تاریو کیا ہوا اکھٹے ہوئے ایک جنرل کول تھا اس میں کسی کا کوئی نہیں تھا کہ جنرلس یو آنے ٹرول کیا مجھے میں نہیں پتا تھا کہ کون کر رہا جب جب ہر چیز کا نیتورتہ کرتا کوئی نہیں ہوتا تو آپ اس کو کیسے نیت کر سکتے ہو آپ پتا ہی نہیں کون کر رہا ہے لیکن یو آئے بات اس دن کو نہ کوئی وارتہ ہوئی چلے گئی تو ایسا اگر ماہولی کریٹ کرنا کھالی ماہولی بنانا ہوتا مجھے تو میں یو بولتا کہ آپ تیس تاریخ کو آؤ ہم یہاں دھرنا کریں گے آگ لگا دیں گے وہ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کسی یو آنے پر مقدمہ لگ جائے اور ہو جائے کیا فائدہ مجھے مقدمہ لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا مجھے نوکری نہیں کریں سرکاری لیکن جو یو آئے آ رہا ہے وہ نوکری کے آس میں آ رہا ہے کل اس کو نوکری اس کو مقدمہ لگیا وہ بیچارہ اس کے ماں باپ باپ کی کیا حصتی ہوگی اس لئے ہم نے ایک راستہ اپنایا کہ ہم دھرنا کی پرمیسن لیں گے پرمیسن پروسے سے کریں گے اب کچھ بول رہے ہیں وہ ان کی مان سکتا ہے وہ کیسے مجھے ساں بول رہے ہیں ان کو لگتا ہے میں ایک بھی کرنا باپ کی مادم سے آپ یوں کو میں بات کروں گا سب سے اگر وہ کہیں گے ان کو اگر اس لگتا ہو کہ ہم اس کا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو آپ سب بول دو ہمیں کہ آپ ہٹ جاؤ پیچھے میں آپ کے ساتھ پیچھے دھنے میں پیچھے پیچھے بیٹھنے تیار ہوں آپ کسی کو بھی آگے لاؤ آپ اس کو پرمیسن دے کہ آپ بیٹھو میں آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے بیٹھنے ہوتا ہے اور کھڑا ہوں میں بیٹھا ہوں گا سب سے پہلے آپ کے ساتھ آگے آپ پرمیشن لوں نہ کون منا کر رہے ہیں گھر بیٹھ کے کرنا کہ پرمیشن نہیں لے رہے یہ تو رانستی کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بلکل کلیر میٹ رہے ہیں آپ خود آئے آپ خود پرساسے پوچھ سکتے ہو کہ چار دن سے آپ خود ہے آپ فیڈبیک لے سکتے ہو کہ چار دن سے ہم کنٹنیو آ رہے نہیں پرساسر بیٹھا پوچھ سکتے ہو کہ روز ہم آ رہے ہیں سبح ساڑ نو بجے آ رہے ہیں رات کو آر جے گھر پہنچے کس کے لئے آ رہے ہیں کس کے لئے پریسان ہو رہے ہیں اور اس کے بعد دکھ یہ ہوتا ہے سر کہ جب اتنا کرنے کے بعد میں لوگ الٹا سیدھا کمنٹ کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کم سے مریادہ میں تو رہو مریادہ پھون بہت ساتھ بات کرو اگر آج ایسے کرو کہ ہم پچھڑ جائیں گے کیا دوسرا ہے گا دوسرا کے لئے بولو کہ کل دوسرا پیچھڑ جائے گا کون آواز اٹھائے گا یہ تو راستان کی ویر بھومی ہے جس کے اندر کوئی سنگھٹن بنے ہوئے ہیں اس دیس کے اندر راستان ایسا ماتر پردیش ہے جس کے اندر یواؤں کے آواز اٹھانے لے کو سنگھٹن کھڑے ہو رکھے ہیں جو وارتہ کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں ان کے لڑتے ہیں اس کے بعد بھی یواؤں کا ایسا لگتا ہے تو ہم آج پرمیسن کی بات کریں ہیں ہمیں کیا جواب میلتا ہے اس کے بعد میں wynہ جیسا ملتا ہے اس کے 乾 اگر پھر بھی یواؤں کو لگے گا کہ آپ ایسا کرو ہم ستیار ہے اس کے بعد بھی ہو لگتا ہے کہ ہم دھرنے کو ہم بھرمیس آندر کو کمجور کر رہے ہے وہ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے میں انتیم پنگٹی میں پیچھے ہمے سال لڈنے کو تیار کھڑا آؤ ایک سوال آپ سے کی بھی第二isierung ملتے ہیں اس کے بعد میں میں ایک میسے ڈالوں گا اس کے بعد یوہوں کو کارلے بلاؤں گا ان سے بیٹھ کے بات کروں گا بات کر کے ہی رنیتی کو آگے سیر کروں گا ابھی سیر نہیں کرنا چاہ رہا ہمیں کیونکہ جو رنیتی ہے جو اب جو بنی ہے وہ سولیڈ بنی ہے اچھی بنی ہے کلیر ہے آر پار کے لڑائی ہے اس کے لیے جو بھی جہاں تک جو بھی کرنا پڑے کہ جو بھی بولیں گے یوہ بولیں گے کہ آپ بنا پرمیسن بیٹھ جاؤ میں بنا پرمیسن بیٹھ جاؤں گا یوہ بولیں گے بھائی صاحب آپ انسن میں بیٹھ جاؤں میں ان کے لیے انسن میں بیٹھ جاؤں گا جو یوہ بولیں گے میں ان کے ساتھ کھڑا ملو گا تو یہ تھے رہستان بیروزگار اکیقت مہاسنگ کے شوک چو تھے جو لگاتار سکریہ ہو کر یوہوں کی آواز کو بلند تک پہنچاتے ہیں وہیں پہ سرکار چاہے کوئی بھی بات کا انگریسی کر رہے ہیں بات چاہے بیجے بھی کر رہے ہیں لگتار سرکاروں میں اپنا برچشو بھی رکھتے ہیں اور یوہوں کی آواز کو بے خوف وہاں تک پہنچاتے ہیں حال فلال ان کا بردشن دھونا بردشن پرمیشن نہیں ملنے کا گران آج نہیں ہو پارا لیکن انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ اب جلد ہی یعنی کی آج لاشت دیٹ ہے پرمیشن کے لیے پہنچے ہیں پرمیشن ملتی ہے یا نہیں ملتی اس کے بعد کی آگر رہنیتی تیہ کی جائے گی سویو کیمرہ پرسن رمکان دیویاس کے ساتھ سندی پکر والدہ نگری میڈیا جائپور